نمشکار مانحانی کے کیس میں دو سال کی سجا سنائے جانے کے بعد لوگ سبا سچیوالے نے راہل گاندی کی لوگ سبا سیٹ کی سدستہ رد کر دی ہے ایک دن پہلے ہی یہ فیصلہ سولت کی ڈسٹرکک قورٹ نے سنائے تھا دو سال کی سجا سنائی تھی مانحانی کے کیس میں اور اس سے اگلے ہی دن لوگ سبا سچیوالے نے لوگ سبا سیٹ سے راہل گاندی کی سدستہ کو رد کرنے کا جو نوٹیفکرشن ہے وہ جاری کر دیا ہے اسی نوٹیفکشن کے ساتھ اب ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندی کا رازمیتی کریئر یہاں پر ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے اس کے بڑے معنی ہیں اس فیصلے کا مطلب صرف راہل گاندی کی موجودہ لوگ سبا ستہ رد ہونا نہیں ہے بلکہ اگلے آٹھ سالوں تک کم سے کم آٹھ سالوں تک راہل گاندی لوگ سبا کا چناؤں نہیں لڑ پائیں گے صرف لوگ سبا نہیں کسی بھی طرح کا چناؤں راج سبا کا نہ ملا کا نہ ملسی کا کسی بھی طرح کا چناؤں راہل گاندی نہیں لڑ پائیں گے یعنی جو the representation of the people act 1951 کا section 8 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی MP, MLA یا ملسی کو توسا یا اس سے ادھک کے سجا ہوتی ہے تو اس کی سدہ ستہ رد ہوگی اور جتنے ورش کی سجا سنائے گئی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد اگلے چھے ورشوں تک وہ سدہ سے کسی بھی طرح کا چناؤں نہیں لڑ پائے گا یعنی راہل گاندی کی case میں ان کو دو سال کی سجا ہوئی ہے اور اگر وہ اگلے دو ورشوں میں یہ سجا پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد چھے ورش اور جوڑ لیجئے یعنی اگلے آٹھ ورشوں تک کم سے کم وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر راہل گاندی ابھی سجا نہیں بگتتے ہیں اور اپری کورٹ میں لڑتے رہتے ہیں case لڑتے ہیں تو یہ وقت اور بڑھے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگامی ورش ہونے والے لوگ سبا کے دو جار چوبیس کے چناؤں میں راہل گاندی چناؤں نہیں لڑ پائیں گے اور نہ صرف دو جار چوبیس بھلکہ دو جار اونتیس میں بھی راہل گاندی اب چناؤں نہیں لڑ پائیں گے پہلے سے ہی راجنیتک جیون میں بہت زیادہ کچھ نہ کر پانے کی جو کسک ان میں ہیں کیونکہ ابھی تک وہ لگتار ہر ایک جہاں جہاں انہوں نے چناؤں بھی نترتب کیا ہے حضر گاند تو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اب جو سجا ملی ہے یہ ایک ان کے راجنیتک کریو کو خان ہوتی یہاں پر نجر آتی ہے لیکن اب ایک اور بڑا فیصلہ بڑا ایمپیکٹ اس فیصلے کا ہونے والا ہے لوگ سبہ سدہ سدہ رد ہوئی ہے اس کا بڑا ایمپیکٹ یہ ہے کہ راہل گاندی بے گھر بھی ہونے والے ہیں راہل گاندی دو جار چار سے بارہ تکلک لین کے سرکاری آواش میں رہ رہے ہیں لگتار وہ لوگ سبہ سانسد ہیں لیکن اب چونکہ وہ لوگ سبہ سانسد نہیں رہے ان کی سدہ ستہ رد ہو گئی ہے اب ان کو سرکاری آواش بھی خالی کرنا ہوگا اگلے ایک مہینے میں آپ کو یہ خبر بھی سنائی دینے والی ہے آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں راہل گاندی نے اپنے بھاشن کے دوران یہ بھی کوشنا کی تھی کہ ان کے پاس ان کے نام پر کوئی گھر نہیں ہے یعنی ان کے پاس کو نیجی آواش بھی نہیں ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ راہل گاندی اب کہاں رہیں گے کیا وہ کسی نیجی فلیٹ میں رہیں گے یا اپنی ماتا سونیا گاندی جی کے سرکاری آواش پر مطلب یہ کہ کچھ بھی ہو راہل گاندی اب سرکاری آواش میں نہیں رہ پائیں گے ان کو بارہ تکلک لین کا سرکاری آواش جس میں چاہ چوبن سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی اب ان کو تیاغ نہ پڑے گا کیونکہ سدہ ستہ چلی گئی تو گھر بھی جائے گا اس کا بڑا ایمپیکٹ اور میں بہت کچھ ہونے والا ہے جیسے وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیر کی پارلیمنٹری کمیٹی میں ہیں وہاں سے بھی ان کو استفاہ دینا پڑے گا اس کے علاوہ منسٹری آف ڈیفنس کی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی راہل گاندی ہے وہاں سے بھی ان کو استفاہ دینا پڑے گا یعنی اب راہل گاندی کے پاس یہی وقت بچتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں سامجک سیوہ کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سماج کی سیوہ کرنے کے لیے صرف نیتہ بننے ایمپی بننے ایمیلے بننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ خود بینہ چناؤں لڑے خود بینہ کسی پد بے رہے دوسروں کو چناؤں لڑا سکتے ہیں دوسروں کو پردان منتری بنا سکتے ہیں یہ آپشن ابھی بھی راہل گاندی کے سامنے ابھی بھی کھڑا ہے راہل گاندی کے لیے یہاں پر ایک کانونی وینڈو ضرور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈسٹرک کورٹ کے دو سال کی سجا کے فیصل کے خلاب اونچی عدالت میں جائیں اور اس پر سٹے لیں جیسے کہ وہ جائیں گے ہی ہائی کورٹ میں وہ جائیں گے اور وہ سٹے لینے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر ضروری ہے چونکہ ان کی ستہ ستہ رد ہو چکی ہے یہ ستہ ستہ رد نہ ہو اور آگے اگلے آٹھ سالوں تک ان کے چناؤں لڑنے پر پابندی نہ لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہائی کورٹ نہ صرف ان کی جیل کی ٹرم یعنی دو سال کے سجا پر پابندی سٹے لگائے بلکہ ضروری ہے کہ وہ کنوکشن پر یعنی دوشی ٹھہرائے جانے پر بھی سٹے لگائے یہاں پر اگر جیل ٹرم پر سٹے لگتا ہے تو ان کی سدہ ستہ رد پھر بھی ہوگی آٹھ سال کے لیے چناؤں لڑنے کی پابندی تب بھی لگے گی وہ تب ہی ہٹ سکتی ہے جب کنوکشن پر سٹے لگے لیکن ایسے کیسز میں کنوکشن پر سٹے بہت کم دیا جاتا ہے عام طور پر جیل ٹرم پر سٹے لگا دیا جاتا ہے کہہ جاتا ہے کہ جب تک کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے جیل ٹرم پر سٹے ہے لیکن کنوکشن پر سٹے بہت کم ہوتا ہے تو ایسا سمپل دکھائی دیتا ہے ہائی کورٹ میں جانے پر بھی ان پر جیل ٹرم پر سٹے آسانی سے مل جائے گا لیکن conviction پر سٹے ملنا بے حد مشکل ہے جس کا نتیجہ ہے کہ سدستہ رد تو ہوئی چکی ہے وہ جاری رہے گی اور آٹھ سالوں تک چناؤں لڑنے کی پابندی بھی یوں ہی برقرار رہے گی لیکن کیا ان تمام جو میں سجا اور اس کا ایمپیکٹ بتا رہا ہوں کیا اس سے راول گاندی کسی طرح بچ سکتے ہیں ایک نقطہ ہے وہ ہے ہمارے دیش کی سپریم کورٹ ویسے تو سمیدھان سپشت طور پر کہتا ہے the representation of the people act کی کا section 8 بھی بڑے سپشت طور پر کہتا ہے کہ اب ان کو سجا کے بعد 6 ورش تک چناؤں نہیں لڑ پائیں گے لیکن اصل میں کوئی بھارت کا سمیدھان کیا کہتا ہے کوئی بھی ایکٹ کیا کہتا ہے اس کو پریبھاشت کرنے کا اس کو انٹرپریٹ کرنے کا اصلی حق تو ہماری دیش کی پارلیمنٹ کے پاس سپریم کورٹ کے پاس ہے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے وہی اس دیش کی مائے باپ ہے تو اگر راول گاندی سپریم کورٹ جائیں اور وہاں وہ تمام فیصلوں کو تمام لوگ سبا سجد سیدہ کی رد کو بھی ہر ایک فیصلے کو پلٹ دیں تو یہ سمبھا ہے کہ راول گاندی کا راجنیتک کریاد پج جائے لیکن فیلحال دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اگلے 8 سالوں تک راجنیتک ونواز راول گاندی کو لینا پڑے گا وہ چناؤں لڑائیں دوسروں کو جتوائیں دوسروں کو پردھان منتری بنوائیں یہ اپشنوں کے پاس available ہے لیکن اب وہ خود نہ تو چناؤں لڑ پائیں گے اور نہ ہی وہ سرکاری آواز میں رہ پائیں گے اب چھین کے جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بھاگ کا چھین کا ٹوٹا ہے چھین کا ٹوٹا ہے بلی کے بھاگ کا چھین کا ٹوٹا ہے تو ایسے کئی ہمارے دیش میں پردھان منتری بھاوی پردھان منتری کے امیدوار ہیں مثلاً محمتہ بہنر جی ہے نیتیش کمار ہے کہ چندر سیکر راو ہے سٹالین ہمارے دیش میں نیتا ہے اور ہمارے پری ہے ڈلی کے مکھیا منتری کے ذریبال ہیں تو یہ جو ان کے سب کے سپنے ہیں کہ کانگریس ان کو سمرتھن دے اور بھپکش کا ایک ساجہ امیدوار کھڑا ہو تو ان کے لیے option کھول گیا ہے کیونکہ کانگریس کے لیے تو ایک ہی پردھان منتری کا option ہو سکتے تھے وہ راستہ اب یہاں پر بند ہوتا دکھائی دیتا ہے اب situation بڑی سخت ہے کیونکہ بھپکشی پارٹیوں نے ایک جھوٹ ہو کر ایک سور میں ٹال ٹھوک دی ہے کہ وہ نہ صرف سجا کا ویروض کریں گے بلکہ جو لوگ سبا سدہ سدہ رد کی گئی ہے وہ اس کو سڑک سے لے کر سنسط تک اپنے لڑائی جاری رکھیں گے لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ اب آنے والے دن ہی آپ دیکھ پائیں گے دیکھتے رہیے جیتنام نمشتر